دین پوری طرح وجود میں نہیں آتا جب تک انسار اور مہاجر آپس میں مل کر ایسے نہ ہو جائیں جیسے دو سگے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھاری ہوتے ہیں جب تک انسار اور مہاجر آپس میں مل کر ایسے نہ ہو جائیں کہ باہر سے آنے والا یہ تمیز نہ کر سکے کہ ان میں انسار کون ہیں مہاجر کون ہیں اس لیے کہ جب تک کسی ملک کے مقامی باشندے دین کی محنت کو اور دین کے کام کو اور دین کے شعبوں کو وہ چاہے مراکی رضو ہوں مساجد ہوں مدارس ہوں دینی تحلیقے ہوں جب تک مقامی لوگ دین کے کسی کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے اس وقت تک باہر سے آنے والے مہاجرین کچھ نہیں کر سکتے میں نے امریکہ میں بھی افریقہ میں بھی اور اب اللہ یہاں لائے ہیں میں نے اس پورے سفر میں اس بات پر غورت کیا کہ ان ملکوں میں جو استعداد و صلاحیت ہے اس استعداد و صلاحیت سے تو امید یہ کی جا سکتی تھی کہ یہ ممالک خود اپنے ہی لئے نہیں بلکہ سارے عالم کے لئے ہدایت کا اور دین کا قائم ہونے کا ذریعہ بن سکتے تھے لیکن جب انصار یہ سمجھیں کہ یہ مہاجرین کا کام ہے اور مہاجرین یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے یہ ہمارا ذاتی کام ہے تو اس کا نتیجہ اتنا برا نکلتا ہے اتنا برا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آتی ان ملکوں میں دین کے شعبوں کے قائم ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ انصار مہاجرین کا باہمی تعابل ہے اس کو سمجھنے چاہیے کہ انصار کون ہیں مہاجرین کون ہیں کام کے معحول سے آنے والے مہاجرین ہیں یہاں لینے والے انصار ہیں یہ میں مدینہ ممبرہ کا وہ یعنی معحول ارز کر رہا کہ جب تک انصار مہاجر آپس میں ملکر ایک نہیں ہو گئے اس وقت تک مدینے سے باہر اسلام نہیں پھیلا اسلام کے پھیلنے کی جگہ مدینہ ہے مکہ سے اسلام نہیں پھیلا ہے اسلام مدینہ سے پھیلا ہے مکہ مکرمہ اسلام ہی پھیلا ہے اسلام مدینہ سے پھیلا ہے لیکن یہاں سے اسلام جو پھیلنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انصار اور مہاجرین کا باہمی تعابل ہے انصار مدینہ نے مہاجرین کے استقبال جو کیا ہے وہ اپنی جان مال وقت سب کچھ ان کے حوالے کیا تم مدینہ ملورہ اسلام کے پھیلنے کا مرکز بنا اس لیے اس باہمی تعاون کے لیے ہمیں چند نسبتوں سے بالا در ہو کر اور چند نسبتوں کو کچھل کر چند نسبتوں کو کچھل کر جس میں زبان کی نسبت برادری کی نسبت رنگ کی نسبت علاقائیت اور قومیت کی نسبت برادری اور خاندان کی نسبت ان تمام نسبتوں سے نکل کر بغیر کسی تقسیم کے اور بغیر کسی اونچ نیچ کے دین کی نسرت پر سب کو جمع ہونا پڑا